نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے منٹر سٹیٹیسکس کے اس چینل پر اور یہاں پر آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا جنرل اویرنس اور پوچھوں گا دس بہت ہی امپورٹنٹ جنرل اویرنس اور کرنٹ افیر سے ریلیٹڈ کوششنز اب پہلے سب سے پہلے میں آپ کو چینل کے بارے میں بریف کر دیتا ہوں جو ہمارا چینل ہے اگر آپ پہلی بار جڑے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو چینل ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے پور ٹیچنگ اگزامز جہاں پہ ہم سیٹیٹ جو دسمبر دوزار انیس میں ہونے والا ہے اس کو لے کر کے کے ویس ٹی ٹونٹی کی سیریز ہماری چل رہی ہے یو پی ٹیٹ سوپر ٹیٹ ہمارا چل رہا ہے ڈی ایس ایس بے اگزامز اور انوی ایس اگر آپ اس میں سے کسی بھی اگزامز کے لئے پرپیر کر رہے ہیں then make sure کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی آپ کو ملیں گے ڈھیڑ سارے سٹف اور روزانہ کچھ نہ کچھ انفرمیشن تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کس ویڈیو کو پہلا سوال آپ کے لئے ہے there are usually three parliamentary sessions in India with the budget session, monsoon session and یعنی کہ تین sessions کے بعد کری گئے یہ تیسرا میں بتانا ہے بھارت میں عام طور پر تین سن سدیہ چھتر ہوتے ہیں ستر ہوتے ہیں یعنی کہ budget ستر, مانسودن ستر اور تیسرا کیا autumn session, summer session, winter session یا پھر ان میں سے کوئی نہیں بتائیے کیا ہوتے ہیں yes تو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جواب اس کا ڈھونڈ لیا ہوگا autumn session, summer session اور صحیح جواب ہے اس کا the winter session اب winter session کے میں بات کروں تو بھارت کے اندر جو سنسد ہے وہ تین طرح کے sessions کو کنڈڈ کرتی ہے ہر سال budget session جو ہے فروری سے مئی میں ہوتا ہے مانسون session جو ہوتا ہے وہ july سے september میں ہوتا ہے اور جو winter session ہوتا ہے وہ november سے ڈیسیمبر میں ہوتا ہے چلے بڑھتے ہیں اگلے پرشنی کی طرف اگلا پرشن ہے along with right to life یعنی کہ جینے کے ادھکار کے انوصار in article 21 of the indian constitution it also includes یعنی کہ بھارتی سمیدھان کے انوشید 21 میں جیون کے ادھکار جیون کے ادھکار کے ساتھ اس میں ڈیس بھی شامل ہے کیا شامل ہے جو ہمارا جینے کا ادھکار ہے article 21 کے اندر اس کے ساتھ اور کیا شامل ہے right to health سواستے کا ادھکار right to food بھوجن کا ادھکار right to water پانی کا ادھکار یہ سبھی کے سبھی اس کے انوز جڑے ہوئے ہیں بتائیے article 21 کے اندر right to life کے اندر کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں right to health right to food یعنی کہ right to water بتائیے اس کا جو صحیح جواب ہے آپ نے ڈھونڈ لیا ہوگا میں بھی آپ کو ساتھ بتانا چاہوں گا کی article 21 یعنی کہ بھارتی سمویدھان کا article 21 ہے اس کے اندر right to life کے اندر right to health right to food اور right to water یہ تینوں ادھکار یہاں پہ آپ کو دیے گئے ہیں تو اسی ساب سے تینوں صحیح ہیں اس کا مطلب all options are correct یہ ہمارا چوتھا یہ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چلے بڑھتے ہیں انگلی پرشن کی طرف name the leader of the home rule movement جو home rule movement تھا جو home rule آندولن کے ایک نیتا کا نام بتائیے یہاں پہ چار نیتاؤں کے نام دیے ہوئے ہیں ہمیں اس نیتا کا نام بتانا ہے جو home rule movement سے جڑا ہوا ہے آپ کے option ہے a. any patient b. surrendra nath b. c. اور abindo ghoosh d. vipin chandra paul بتائیے جب میں آپ بتانا چاہوں گا کہ یہ سارے جو leaders ہیں یعنی کہ جو leaders تو ہیں بھئی home rule کے اندر یہ آئے تھے بہت سارے leaders آئے تھے لیکن جن important leaders نے home rule movement کے اندر participate کیا تھا وہ تھے بال گنگا دھر تلق اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے any patient کون جڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ any رول society انہوں نے انڈین home rule society کہاں پر شام جی کرشن ورمہ شام جی کرشن ورمہ نے انڈین home rule society کی ستھاپنا کہاں کری تھی لندن میں پیریس میں برلین میں یا سین فرانسسکو میں بتائیے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے شام جی جو شام جی کرشن انڈین revolutionary fighter یعنی کہ جو کرانتی کاری تھے اور lawyer بھی تھے اور journalist بھی تھے اور انہوں نے اس کی ستھاپنا یعنی انڈین home rule کی ستھاپنا ہے وہ کہاں کری تھی جی ہاں بلکل آپ نے سہی سمجھا ہے انہوں نے کری تھی اس کی ستھاپنا لندن میں کہاں کری تھی لندن میں اس کی ستھاپنا کری تھی چلے بڑھتے انگلے پریشن کی طرف earth revolves around sun یعنی کہ who was the first one to present this theory پرتوی سورے کے چار اور گھومتی ہے اس صدھانت کو پرستط کرنے والا پہلا وقت کون تھا Albert Einstein Galileo Copernicus یا فیل Newton بہت سوال اور اس کے بارے میں ہم بچپن سے ہی پڑھنا سٹارٹ کرتے جو دھرتی ہے وہ سورج کے چاروں اور چکر کاٹتی ہے یہ سب سے پہلی بار کہنے والے وقت کون تھے تھے کون پرنکس اگلا پرشن which ruler of بنگال gave a portion of Odisha to the Marathas یعنی کہ ایسے کون سے شاشک تھے بنگال کے کس شاشک نے Maratho کو Odisha کا ایک حصہ دیا تھا کون تھے شاہستہ خان مرشید کلی خان علی وردی خان یا پھر سیراج دولہ بتائیے اس کا جو صحیح جواب ہے کہ بنگال کے کس شاشک نے مرات کو مرات کو ایک راجے دے دیا تو اس کے نا جو بتانا چاہوں گا میں اس کا صحیح جواب ہے علی وردی خان اور جو مرات تھے انہوں نے کیا کیا تھا بنگال پہ چھے بار آکرمن کیا اگست 1741 سے مائی 1751 تک مرات نے بنگال پر چھے بار آکرمن کیا تھا تو جو نواب علی وردی خان تھے بھائی وہ تو بار بار اس کے دکت ہو جا رہی تھی جس ویسے جو آخری میں انہوں نے کامپرومائز کر لیا اور دونوں کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہو گیا اور مرات نے کیا اوڈیسا کو اوڈیسا اوڈیسا جو تھا دا دس ایسٹیبلیس ای مطلب یہاں پہ وہی ہے کس طریقے سے دیا گیا اوڈیسا کو دے دیا گیا تھا کب دے دیا گیا تھا 1741 سے اکیابن کے جو یود یعنی جو یہاں پہ دکتیں چل رہی تھیں اس کے اندر ایک تریٹی ہوئی سانتی سمجھوتا ہوا اس کے انسار علی وردی خان نے اوڈیسا کو دے دیا تھا اوڈیسا کا ایک پارٹ مراتھاؤں کو دے دیا تھا اس میں سے کس نے یہ کہا یہ کس نے کہا تھا آپ کی آپشن ہے امیر خسرو نے کہا تھا نظام الدین اولیہ نے کہا یہی شریندی نے کہا یا پھر مہینودی چشتی نے کہا یہ جو لائن تھی دلی ابھی دور ہے یہ کہا گیا تھا نظام الدین اولیہ کے دور اگلا پرشن اگل انڈیا وومن کانفرنس تھی وہاں کب بنی اکھل بھارتی مہیلہ سممیلن کی ستھاپنا کب ہوئی تھی آپ کی آپشن ہے انیس سو چوبیس انیس سو پچیس انیس سو چھ بیس یا پھر انیس سو ست بتائیس بتائی yes تو میں بتانا چاہوں گا جو All India Women Conference تھی وہاں انیس سو ست آئیس میں فاؤنڈ ہوئی تھی انیس سو ست آئیس میں فاؤنڈ ہوئی تھی اگلا in which state is Houthi gold mine situated مہاراشترا West Bengal Odisha یا کرناٹک مہاراشترا پشیب منگال Odisha یا کرناٹک میں تو اسے ہمیں بتا جلتا ہے کہ سونے کی خادان کہاں کہاں ملتی ہے تو آپ دیکھیں جو Houthi gold mine وہ پائی جاتی ہے کرناٹک میں جب یہ ہوتی جو ہے کرناٹک ہے جس طریقے سے ہوتی ہم دکھائی دے رہی ہیں ہوتی جو word ہے یعنی تھوڑا سا عجیو غریب لگ رہا ہے ہوتی ہوتی ہندی کا شبر ایسے نہیں لگ رہا تو اس کے ساتھ ہمیں پتا ہے کرناٹک میں کنر چلتی وہ بھی ہندی نہیں تو اس مائنس ہیں وہ کس چیز کے لئے پر صد ہے آئرن اور لو آئیس کے لیے مائی کا ڈیپوزیٹ کے لیے گول ڈیپوزیٹ کے لیے یا پھر یورینیم ڈیپوزیٹ تو یہاں پہ جو جادو گوڑا جادو گوڑا دیکھیں جادو آج کل یہاں پہ جو ہم کس چیز کو جادو مانتے ہم مان کے چلتے جو یورینیم ہے یورینیم آج کل بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جس راشتر کے پاس یورینیم ہے بھائی وہ آج بہت ہی ترقی کر رہے ہیں کیونکہ یورینیم کے ساتھ نیو کلیر اور جیسے پاور بہت زیادہ یہاں سے بہت کیس پہ جادو گوڑا کو آپ یورینیم سے لنک کیجئے اور جو صحیح جواب ہے وہ بھی یورینیم ہی ہے تو فیلحال آج کے دس پرشنے ہم نے کر لیا ہے make sure کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور سبسکرائب کرنے سے آپ کا سیدھا راستہ کھل جائے گا free video classes کے لیے yes جی ہاں free video classes for all teaching exams like CTET KVS D SSS B NVS یا پھر U P TET یا پھر O TET جتنی بھی TET ہیں جتنے بھی state exams ہیں یا پھر U P Basic کوئی سا بھی exam ہوگا آپ یہاں سکو crack کر ہی ڈم لیں گے اور ساری tricks and strategies ہم آپ کے ساتھ share کریں گے تو फिलाल अब इतना ही कैसे लगी आपको आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करे दोस्त जै जै भारत